ہیلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سپائسی چکن بریانی کی ریسیپی اس طرح بریانی بنائیں گے رائز کھلے کھلے رہیں گے مسالوں کا اچھا فلیور آئے گا اور چکن بہت ہی سافٹ اور جوسی بنے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں چاپ کی ہوئی انین ایٹ کر دیں گے میں نے لیے 2 میڈیم سائز کی انین اب اسے فرائے کریں گے انین کو ہمیں بس 2 منٹی فرائے کرنا یہ شیلو فرائے ہو جائے تو انین فرائے ہو چکی ہے اب چکن ایٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے 800 گرام چکن کا یوز کیا ہے اور میں 800 گرام چاول کا بھی یوز کروں گی چکن کو انین کے ساتھ مکس کر لیں گے اور 5 منٹ تک اسے ہائی فلیم پر پکائیں گے اب میں یہاں 2 ٹی سپون جنگر گرلک پیسٹ کا یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہمیں چکن کو 10 منٹ تک فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم مسائلے ایٹ کریں گے یہاں پر ہمارا چکن جنگر گرلک پیسٹ کے ساتھ فرائے ہو چکا ہے اب اس میں 1 ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے ساتھی 2 ٹی سپون ٹومیٹو پیسٹ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور بریانی مسائلہ میں نے یہاں بریانی مسائلہ کا یوز کیا ہے اس سے بہت ٹیسٹی بریانی بن کر تیار ہوتی ہے اور خوشبودار بھی ہوتی ہے مسائلوں کو مکس کر لیں گے اور انہیں لو پر پکائیں گے تاکہ ہمارا چکن کر جائے اور اچھی سی گریوی بھی بن جائے یہاں پر ہمیں چکن 95% ہی پکانا ہے 100% نہیں پکانا ہے 5% جب ہم اس کا لیئر لگائیں گے چھاوال کے ساتھ تب پک جائے گا اب میں یہاں دہی کا یوز کر رہی ہوں میں نے لیے 3 ٹی سپون دہی دہی سے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور ہماری گریوی بھی ٹھیک ہو جائے گی ہمیں چکن میں پانی نہیں ایٹ کرنا ہے دہی کے پانی سے ہی ہمارا چکن گل جائے گا دہی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسائلہ پک چکا ہے سائیڈ میں آئل آ گیا ہے اور ہمارا چکن بھی گل گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ہماری چکن گریوی بن کر تیار ہے اب دم لگانے کے لیے چاول بنائیں گے میں نے ایک بھگونے میں پانی گل ہونے کے لیے رکھ دیا یہ مسائلے ہیں چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، لانگ، گول مرچ، زیرا، تیز پکتہ، دال چینی ان مسائلوں کو ہم پانی میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی میں نے لیا ہے سیون ایٹ گرین چلی چلی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون ریفائن آئل جس سے ہمارے چاول ٹوٹتے نہیں ہیں کھلے کھلے بن کر تیار ہوتے ہیں ٹو ٹی سپون نیمگو کرس ون ٹی سپون سالٹ اور یہاں پر میں نے چاول کو آدھے گھنٹے پانی میں بھیگو کر واش کیا ہے تو ہمارے پانی میں بھی اوبال آ چکا ہے اب اس میں چاول ایٹ کر دیں گے میں نے 800 گرام چاول کا یوز کیا ہے تو چاول کو ہمیں 80% ہی پکانا ہے 20% تھم انہیں جب دم لگائیں گے تب پک جائے گا اب سارے چاولوں کو پانی میں ایٹ کر دیں گے ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو مکس کر دیں گے اور انہیں ہائی فلیم پر پکائیں گے چاول 80% تک پک چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا پانی گھرا دیں گے اور لیئرز لگائیں گے لیئرز لگانے کے لیے میں نے ایک بھگونا لیا ہے اس میں سب سے پہلے چاول ایٹ کریں گے چاول کی پتلی سی لیئر ہی ڈال لی ہے نیچے مسالے نہیں ڈال لیں نہیں تو وہ جل جائیں گے اب ایک لیئر چکن گریوی کی ڈالیں گے بارک سکٹی ہوئی پدینے کی پتی اور دھنیا کی پتی ڈالیں گے اگر آپ کو لیئرز لگانے میں ٹماتر اور ننبو کو یوز کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اسی پروسے سے ہمیں ساری لیئرز لگا لینی ہے تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر رہی ہوں میں اور ساتھی بٹر بٹر سے ہمارے چاول بہت چمکیلے ہوتے ہیں اب اسے ڈھککن سے ڈھک کر دس منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں ہماری بریانی بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اب میں آپ کو ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ چینل کو گزیر ساکاんで